الحمدللہ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِّرًا وَنَذِيرًا صلى الله تعالى عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَأْنِ حَبِيْبِهِ جَلَالًا وَإِكْرَمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمِ بِطِيبِ ذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعمن وعالوہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عودی منعیت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پراشوب اور پرفتن دور میں ہمیں آج تک زندہ رکھا اپنے منشاہ کو سمجھنے کے لیے اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمتِ عزمہ سے سرفراز فرمایا ساتھی ساتھ آج ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والے ایک جلسے میں حاضر ہونے کے توفیق بھی عطا فرمائی محترم بزرگ اور دوستو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت اور احترام اور آپ کے ناموز کی جو حفاظت ہے اس کا حقیقی ذمہ دار کون ہے ہم تو جلسہ مناتے ہیں اور مختلف مقامات میں ہندوستان بھر میں حضور کے شان میں گستاخی پر تحفظِ ناموزِ رسارت پر جلسے بھی ہوئے ہیں پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے کیا ہم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخی پر اگر ہم اپنی آواز اٹھائیں گے تو کیا یہ ہمارا حقیقی ذمہ ہے کیا ہم اس کا بدل دے سکتے ہیں اگر ہم اس کے ذمہ دار پہریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی پر کوئی غلام اگر کھڑا نہ ہو تو اب حضور کی گستاخیاں ہوتے رہیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا مطلب حضور کی بے عدبی کو روکنے کا ذمہ اگر ہم لیں گے ہمارا اگر کہلائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم اگر ہٹ جائیں گے تو پھر گستاخیاں ہوتے ہی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کبھی اس طرح محتاج اور مجبور نہیں بنایا حضور کی ناموز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے واللہ یعصیمک من الناس اے محبوب اللہ تبارک و تعالی اللہ خود آپ کا محافظ ہے اللہ خود آپ کی حفاظت کرنے والا ہے ابتدائے دور میں مدینہ منورہ میں جب مشرقین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جناب ابو طالب کسی کو پہرے کے لیے مخرر کرتے تھے کہیں کوئی مشرقات کو تکلیف نہ دے یہ سمجھ کر کسی کو پہرے پہ رکھتے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اتارا ہے اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ آپ کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود آپ کے محافظ ہیں ہم خود آپ کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں ان کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا ہمارا یہاں بیٹھنا اور اس محفل کا رکھنا بیکار ہے نہیں بیکار بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کسی سے جب حفاظت کرتا ہے تو کسی کے ذریعے سے کراتا ہے اور جس کو اپنے محبوب کے رسالت کی حفاظت کے لیے چنتا ہے وہ کائنات میں معزز ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا مقام دیتے ہیں اس کو اللہ تعالی بہت بڑا مقام اتا فرماتے ہیں جیسے آپ غور فرمائیے ہجرت کا جواخیہ پیش آیا جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محافظ کا انتخاب فرمایا دو آدمی کو دو شخصیتوں کی حفاظت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ایک حضرت سیدنا علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کو اپنے بسطر پر سلا دیا اور ایک کو اپنے ساتھ لے کر سفر میں نکل گئے اور تاریخ میں یہ دو ہستیوں کو جو اللہ نے مقام دیا یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا انتخاب فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے سارے مشرقین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا محاصرہ کر لیے تھے گھر کا محاصرہ کر لیے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور جو امانت مشرقین مکہ کی میرے پاس ہے وہ کل صبح اٹھنے کے بعد ان کی اپنی امانتیں ان کو حوالے کر دو اور کل تم مدینہ کو ہجرت کر کے آ جاؤ اور دوسرے تھے سید ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو راستے میں اپنا محافظ بنایا اپنا محافظ بنا کر ساتھ لے کر چلے یہ دو واقعات میں دو بڑی باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک تو یہ ہے اپنے امانتوں کا محافظ جو بنا رہے ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم و عرفان کی جو دولت امت تک پہنچانا ہے وہ امانت جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اس امانت کو امت تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا جائے گا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب علم نبوت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ جب آگے پہنچے گا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پہنچے گا اب یہاں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ساتھ لے کر گئے حضور کے خود وہ محافظ تھے آپ کو ساتھ لے کر گئے اس میں یہ اشارہ تھا اب نبوت کے دیگر جو کچھ مسائل ہے خلافت کے جو کچھ مسائل ہے وہ سارے مسائل کے ذمہ دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے ادھر خلافت کے ذمہ داری دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا اور ادھر امامت اور علم نبوت کے پھیلانے کا جو نظام چلنا تھا اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا جو حضور کا جتنا بڑا محافظ تھا اور حضور کے حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا اب آپ کو اور معلوم ہے اسے بھی یہ بات کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موخہ در موخہ الگ الگ خادم ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیونکہ جو اللہ نے حضور کی خدمت کے لئے چنا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے ہم کیوں صحابہ بن کر پیدا نہیں ہوئے کبھی یہ سوال پیدا ہوں گا نا ہم اگر صحابہ ہو کر پیدا ہوتے تو کیا اچھا ہوتا تھا ہم اگر اس دور میں پیدا ہوتے تو منافقین میں شمار ہوتے تھے منافقین میں شمار ہوتے تھے کیونکہ جیسے ابھی بات آئی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے اور اس کو پورا نہ کرے تو صحابہ اس کو منافقین سمجھتے تھے میں صحابہ کے فہم کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں اگر کوئی مولوی کہہ کر کوئی عالم کہہ کر بولیں گے تو ان پر لانتان کریں گے مگر صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم رسول کے خلاف کیا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ان کے پاس ایک ہی فتوہ تھا دوسرا فتوہ نہیں تھا ان کے پاس وہ اس کو راست منافق سمجھتے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس کے لئے اللہ تعالی نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا وہ صحابہ اکرام تھے اسی لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو چھانٹ کر دیکھ لیا اور ان میں سے جو سب سے بہترین اور باعدب نفوس اللہ نے دیکھا تو ان کو سرکار دعالم کی خدمت کے لئے انتخاب کیا سب میں جو بہترین کالٹی والے عدب اور احترام میں جان نساری کرنے میں جو سب سے آلہ ترین تھے جو قربان ہونے میں سب سے اول تھے جو احترام کرنے میں حدوں کو پار کر دینے والے تھے ان لوگوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے اللہ نے انتخاب فرمایا ہم وہ ایسا عدب نہیں کر سکتے تھے اب دیکھئے ان کا عدب کیا ہوتا تھا ان کا عدب کیا ہوتا تھا سارا دن حضور کی خدمت کے لئے الگ الگ صحابہ مخرر ہوتے تھے جب رات ہو جاتا تو رات کی خدمت کے لئے کچھ الگ حضرات مخرر تھے رات کے لئے بھی الگ مخرر تھے اور کسی خدمت کرتے تھے اور کون کرتے تھے یہ بھی صیرت میں لکھا ہوا ہے میں آپ کا وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کروں گا وہ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چلے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے کیا آپ کی شان کس کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رغنما فرمایا ہے تو آپ کے خدمت اقدس کے لئے رات کا جو ماہول ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں اس کے لئے رات میں خدمت کرنے کے لئے چار صحابہ مقرر تھے اور چاروں کا نام عبداللہ تھا چار صحابہ تھے یہ کس خدمت کے لئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں بیدار ہو جائے آنکھ کھلے حضور کی تحارت کا تخاظہ ہو یا وضو فرمانے کا تخاظہ ہو تو اس تخاظے کو پورا کرنے کے لئے چار حضرات مقرر تھے اب یہ کیا کرتے کیا تھے ان کا طریقہ دیکھئے کیونکہ اس زمانے کی طرح اٹیک باتروم نہیں یا گھر میں بھی باتروم نہیں ہوتے تھے دور کسی آسرے میں جاتے تھے اور وہاں فارغ ہونے کا نظام تھا اس طرح کے ڈرینیج سسٹم نہیں تھا اس وقت اسی لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہوتے تھے اور چاروں کا کام یہ ہوتا تھا وہ چار کون تھے نام سن لیجئے پہلے ایک حضرت سیدنا دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس تیسرے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تین حضرات اتنے معزز تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا مخام عطا کیا تین حضرات تھے بعض روایت میں چوتھے عبداللہ بن زید کا بھی روایت آکے ہیں لیکن زیادہ تر یہ تین حضرات رہتے تھے تین ان کو عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں چار عبداللہ یا تین عبداللہ کہتے ہیں ان تینوں کا کام کیا تھا یہ تقسیم کیسا کرتے تھے آپس میں تقسیم یہ ہوتا تھا ایک ان تینوں میں سے اس مخام کو جا کر صاف کر لیتے تھے جہاں پر سرکار دو عالم استنجا طہارت فرمانے کے لے جاتے تھے وہاں کے حصے کو اچھی طرح پاک صاف کر لیتے ہیں کہیں کانٹے وغیرہ نہ ہو وہ دیکھ لیتے تھے اور دوسرے کا کام یہ ہوتا تھا کہ جس راستے سے سرکار دو عالم گزر کر وہاں پہنچنا تھا اس راستے کو صاف کرتے تھے کہ راستے میں کہیں کانٹے وغیرہ نہ ہو کوئی نوکیل پتھر نہ ہو اس کو بھی صاف کرتے تھے حالانکہ حضور کی شان یہ تھی اگر نوکیل پتھر پر خدر میں مبارک رکھ دیتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا پتھر نوکیل پتھر پر پیر رکھ دیتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا یہ نرم ہو جانا یہ اللہ کی حفاظت ہے اللہ اس طرح حفاظت کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے پیروں کے نیچے چوبنے والے کنکر کو اگر تم صاف نہ کرو تو اس کا ذمہ میں اس طرح لیتا ہوں کہ میرے محبوب کے خدم کو اس پر آنے سے پہلے اس نوکیل کنکر کو موم بنا دیتا ہوں اللہ کی حفاظت یہ ہے اگر یہ لوگ اس طرح سے مخرر نہیں ہوتے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس طرح حفاظت کرنے والا تھا مگر جنہوں نے اس تعظیم کو اور حضور کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ان کو مقام کی عملہ دیکھئے اور ایک کا کام یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم بیدار ہو جائے تو حضور کی خدمت نے وضو کا پیالہ یا پانی کو پیش کرے یہ کام تھا تین حضرات صرف اس کام کے لئے تھے اب حضور پاک صاحب کا معمول کیا ہوتا تھا جس طرح ہمارے لئے تحارت ضروری ہے نا اگر کسی کو پیشات کا تخاظہ ہو تو وہ روک سکتا چاہے وہ کتنا بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو بڑی بڑی باتیں کرنے والا بھی ہو اپنی تحارت کو روک کر نہیں دکھا سکتا اتنا مجبور ہے اگر نہیں نکلا تو نکال نہیں سکتا اگر آنا چاہے تحارت تو روک نہیں سکتا اتنا مجبور ہے انسان کئی کو اکڑ انسان کو اکڑ کی کیا ضرورت وہ کتنے بڑے کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت اتنی ہی ہے انسان کی حیثیت پیشاب رک جائے تو نکال نہیں سکتا پیشاب نکلنا شروع ہو جائے تو روک نہیں سکتا یہ حیثیت انسان کی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس علت سے محفوظ تھے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا میں یہ بات نہیں تھی اور جس طرح ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے مگر آخا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے ہیں تو حضور کا وضوع نہیں ٹوٹتا اب یہ بخاری شریف پہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں اسی طرح میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضوع کا پانی محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا کہ حضور رات میں تحجد کے لئے بیدار ہو جائے تو میں خدمت اقدس میں پانی کو پیش کر دوں وہ پانی کو لے کر بیٹے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسلح بچھا کر رکعت بان کر نماز کے لئے تہر گئے اب یہ کوئی کچھی بات نہیں کر رہا ہوں میں کوئی کچھی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کائنات میں یہی ایک ذات والا ہے جن کے زندگی کے ہر معمولی سے معمولی عدا کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا یہ معمولی کا لفظ میں سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں ورنہ کوئی حصہ معمولی ہوتا ہی نہیں حضور کا جس کو عام طور سے ہم معمول سمجھتے ہیں اتنے چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے اب بتائیے میں جب گفتو کر رہا ہوں تو گفتو کے دوران کتنے بار اپنے ہاتھوں کو حرکت کیا اور کونسا لفظ عدا کرتے ہوئے کس طرح ہاتھ کو حرکت میں بیا آپ حضرات محفوظ بھی نہیں کیا ہوں گے اور محفوظ کرنے کی چیز بھی نہیں ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جب وہ سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں بیٹھتے تھے تو وہ ان اشاروں کو بھی محفوظ کرتے تھے جس طرح ایک ایک لفظ کو محفوظ کرتے تھے اسی طرح ایک ایک اشارے کو بھی محفوظ فرماتے تھے یہاں تک کہ صحابہ نے فرمایا کبھی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دارڈ نظر آتے تو فرماتے تھے فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرہ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دارڈ نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سامنے کی داتیں نظر آگئی ہیں اتنا کون نخل کرتا یہ قیفیت کے ساتھ بتا رہے ہیں یہاں تک کہ جب ایک صحابی رسول تابعین کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے لیے حضور نے چار جانوروں کو جائز خرار دیا اور وہ فرما رہے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے چار جانوروں کو اللہ نے قربانی کے لیے حلال فرمایا تو یہ کہتے ہوئے چار انگلیوں کا حضور نے اشارہ فرمایا وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں یہ اس طرح سے محفوظ کیوں ہیں کوئی دھبا نہ لگائے اس ذات والا کی زندگی پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کی زندگی کا یہ پہلو چھپ گیا ہے کوئی اس طرح کا دھبا بھی نہ لگا سکے اس لئے یہ احتمام ہو رہا ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے چار انگلیوں کو اس طرح سے اشارہ فرمایا یہ چار چار اس طرح سے چار کا اشارہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے حضور نے اشارہ نہیں فرمایا اس طرح سے فرمایا یہ کہنے کے بعد صحابی رسول رو پڑے حضور کی یاد آگئی ان کو حضور کی یاد آگئی یہ اشارہ کہتے ہوئے ان کے نظر میں ان کے آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہو گیا جو حضور نے اشارہ فرمایا تھا یہ کہتے ہوئے وہ فرمانے لگے یہ جو انگلیوں کا اشارہ میں کہہ کر رہا ہوں میری انگلیاں اتنی خوبصورت نہیں ہیں سرکار کی انگلیاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی میں جو اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے میری انگلیاں ویسی نہیں ہیں حضور کی انگلیاں مجھ سے بہتر تھی یہ تک اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا تو وہ آخیہ میں عرض کر رہا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے بیدار ہوئے حضور نہیں فرمائے اور نماز کے لیے تحجد کے لیے رکعت باندھئے دو رکعت حضور نے رکعت باندھ کر نماز ادا کی پھر اس کے بعد فورا لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی ہلکی سی خراتے کی آواز بھی آنے لگی بلکل آواز نہیں آنا یہ بھی بیماری کے علامت ہے اور بڑی بڑی آوازیں آنا وہ بھی بیماری کے علامت ہے ہلکی سی آواز آنا یہ کامل صحت کی علامت ہے اور گہرے نین کی علامت ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھیں کہاں تک محفوظ کی ہے حضور کی زندگی کو کوئی کسی کے بارے میں اتنا بیان کرتا ہے کہ سوئے اس طرح سے ہے خراتے کی آواز آ رہی ہے اتنا کہہ دیتے تو بستا نا پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ آواز بلکل دھیمی تھی نہ زیادہ آواز تھی نہ کم آواز تھی یہ فرما رہے ہیں اس کے بعد سرکار دعا پھر تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوتے ہیں پھر تحجد کے لیے دو رکعت رکعت بان لیتے ہیں اس طرح چھ مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی مقام پر بھی حضور نے وضو نہیں فرمایا اب بتائیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کی مماثلت ہے یہ کیوں تھا حضور فرماتے ہیں کہ تنام اینایا ولا اینام قلبیت تم جب سو جاتے ہو تو تمہاری آنکھ بھی سو جاتی ہے تمہارا دل بھی سو جاتا ہے لیکن جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا تم اپنے اطراف و اکناف رہنے والی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہو سونے کے بعد ہماری چیزیں چوری ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چور گز جائے ہمیں معلوم نہیں ہوتا حضور فرما رہے ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے اس لیے حضور بھی نہیں توٹا تھا حضور کا شان تو یہ تھی مگر کبھی کبھی بتلا دیتے تھے صحابہ اکرام کو یہ تھی یہ تین حضورات تھے جو حضور کی اس خدمت کے لیے معمور تھے وہ انتظار میں رہتے تھے ساری رات نہیں سوتے تھے خدمت میں رہتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے ان پاکیزہ نفوس کو چن کر اپنے محبوب کے صحبت میں لاکہ رکھا ان پاکیزہ لوگوں کو رکھا اس لیے کہ یہ خدمت گزاری تنے تھے ان کو سلے میں کیا ملا یہ اگر خدمت نہیں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر ضرورت کا انتظام کر دیتا تھا یہ خدمت کرنے کے وجہ سے کیا ہوئے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس یہ مفسر قرآن بنے دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر اس امت میں سب سے بڑے محدیث بنے اور تیسرے عبداللہ بن مسعود یہ اس امت کے سب سے بڑے فقی بنے فقہ کو جاننے والے فقہ کو سمجھنے والے مسائل کو قرآن و حدیث سے لینے والے بنے یہ تین اسلام کے بہت بڑے شعبے ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث یہ تین لوگوں کو تین بڑے بڑے مقامات کہاں سے ملے صرف اور صرف حضور کی خدمت کے لئے ملے اب ہمارا حال دیکھئے رات کا تھوڑا حصہ حضور کے ذکر کے لئے بیٹنا مشکل ہے نہیں بہت مشکل ہے ہمارے لئے اور خدمت کرنا نہیں ہے خالی بیٹ کر سننا ہے کم از کم اور مجھے تو بڑے دو سے زمانے سے بول بول کے لے کے آئے میں نے کھیج کے میں تو انتہائی تھکا ہوا ہوں میں اب بیٹے ہوئے لوگ آرام سے بیٹ سکتے ہیں نہیں بستر یاد آتا ہے ان لوگوں کو بستر یاد نہیں آیا ان لوگوں کو بستر یاد نہیں آیا اسی لئے ان کو اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک خوران کے لئے انتخاب کر لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے دیکھا کہ رات کے ایسے وقت قدمت کر رہے ہیں تو حضور نے دعا دی اللہم معلمہ الكتابہ وفقیہو فی الدین اے اللہ تو عبداللہ بن عمر کے سینے کو قرآن کے سمجھنے کے لئے کھول دے اور قرآن کے سارے مفاہم ان کے دل پر منکشف فرما یہ حالت کیوں کی تو بات یہ عرض کرنا تھا سوال میں یہ شروع کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضور کا سب سے بڑا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے لئے اللہ نے ان حضرات کا انتخاب فرمایا آپ کو معلوم ہے یہاں تک کہ سرکار دعالم نے اپنی ساری زندگی میں جتنے اونٹ حضور نے انتخاب کیا سوالی فرمائے ان کے نام اور ان اونٹوں کی بھی صیرت محفوظ ہے کون ہے کائنات محسن اور جتنے گھدے حضور نے اپنے سوالی کے لئے سوال فرمائے تھے ان کے نام بھی محفوظ ہے ان کے نام محفوظ ہے وہ گھدے کہاں سے خرید کر لائے تھے ان کی سیرت کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے کتنے گھوڑے تھے ان کے نام محفوظ ہے نام تک محفوظ ہے جانوروں کو نام کون رکھتا دوست حضور کی جو اونٹ نیاں تھی جن پر حضور سوال ہوتے تھے ان کے نام تھے عزبہ قصوہ شہبہ جدعہ چار اونٹیں تھی ساری زندگی میں جو حضور سوار ہوئے تھے ان چار اونٹنیوں کے نام ہیں اور دو گھدے تھے جن پر ساری زندگی میں سوار فرمائے تھے ایک کا نام عفیر تھا دوسرے کا نام یعفور تھا دو خچر تھے زیبرا جس کو کہتے ہیں جو دو خچر تھے جس پر حضور نے سواری فرمائی ایک کا نام دلدل اور دوسرے کا نام فضہ تھا یہاں تک جو سیرت محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی دھبا نہ لگائے میرے محبوب کے ذات پر یہ احتمام کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرما کر سرکار دو عالم مصرآلہ وسلم کی سیرت کو ساری کائنات کے ساتھ نے پیش کیا اللہ تو ظاہر کر دیا مگر ہم نے اس کو چھپا دیا یہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا ہم نے اس کو چھپا دیا یہ تو باہر کے جو چیزیں تھے سب اللہ بتا دیا مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جو اخلاق تھے جس کو دیکھ کر ساری کائنات زنگ ہونا تھا ان اخلاق کو ہم نے کائنات کے ساتھ نے پیش نہیں کیا بتائیے کہا ہم نے پیش کیا ہمارے اندر یہود اور نصارہ کے طور و طریقی آگئے ہم یہودیوں کو ظاہر کر رہے ہیں ہم عیسائیوں کو بتا رہے ہیں ان کے طور و طریقے کو اختیار کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے تھے محمد رسول اللہ ورنہ خسم خدا کی کوئی حضور کے شان نے گستاقی نہیں کرتا تھا حضور کے اخلاق تو اتنے تھے اتنے آلی تھے دشمن بھی حضور کی تاریخ کرتے تھے یہ ایک کائنات میں واحد ذات ہے حضرت ابو سفیان جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے سامنے نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو نبی تمہارے سامنے آئے تھے تمہارے درمیان نبوہ کا دعویٰ کر رہے تھے ان کی علامتیں بتاؤ ان کے کچھ اوساف بتاؤ ان کے اوساف بتاؤ تو وہ چاہتے تھے کہ میں حضور کے کچھ ایسے اوساف بتاؤں جس سے یہ حضور کے نبی برحق نہ ہونے کو سمجھ جائے ایسے اوساف بتانا تھا وہاں پر دشمنی کے لئے آئے تھے مگر جب نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ شخص جو تمہارے درمیان نبوہ کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا کیا انہوں نے کبھی جھوٹ کہا ہے تو ابو سفیان خود فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے دل میں خیال آیا تو پھر دل میں خود یہ جواب آپ کو ملتا ہے کہ دن دہاڑے سورج کا انکار کرنا کتنی بے اکوفی ہے اتنی ہی بے اکوفی حضور کے سچائی سے انکار کرنا ہے دشمن ہے مارنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مگر جب اغصاف پوچھے جا رہے ہیں تو بتاؤ کہ جھوٹے ہیں سچے ہیں تو دشمن بھی جھوٹا بول نہ سکا آج ہمارے اندر وہ سچائی ہے مسلمان ایک بات پہ آڑ گیا تو بس آڑ گیا وہ مر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ مر سکتا ہے مگر وعدہ خلافی کبھی کر نہیں سکتا آج مسلمان کتنے وعدہ خلافی میں ہیں جو ٹیم ہم نے پیش کیا وہ اس ٹیم پہ حاضر نہیں ہوتے جو وعدہ کیے وعدے پورا نکلے تھے بھول گیا تھا سو گیا تھا ٹرافک میں بس گیا تھا ہزاروں بہانے لگاتے ہیں مطلب اپنے بات کا وزن ہی نہیں ہے بتلانا تھا ساری دنیا کو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کی نگاہ خراب نہیں ہوتی لوگ صحابہ ایمان لانے کے بعد مشرقین کو معلوم کیسے ہوتا تھا ان کے اخلاق کے بدلے ہوئے اتوار دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ کسی اور دین کا تابع ہو گیا ہے یہ کسی اور کا غلام ہو گیا ہے وہ اوصاف دیکھ کر پہچانتے تھے مکہ مکرمہ میں ایک صحابی رسول تھے حارج جن کا نام تھا ایک عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے جب وہ ایمان لائے اور حجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو ان کے کچھ کاروباری معاملات مدینہ منورہ میں تھے مکہ میں تھے تو وہ کاروباری مسائل کے لیے مکہ کو آئے تو وہاں پر وہ عورت سے ملاقات ہو گئی جس سے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان کے تعلقات تھے وہ ان کو بلا کر اپنے گھر میں بٹھاتی ہے بٹھانا چاہتی ہے تو وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے وہ کہنے لگی تاجب سے آئے حارج تمہیں کیا ہو گیا تم تو وہ تھے میرے حسن پر مرتے تھے تم میرے گھر کے چکر لگاتے تھے آج میں خود تمہیں گھر میں بلا رہی ہوں تو تم آنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا بات ہے تمہارے آنکھوں پہ وہ کون سا حسن چھا گیا جس نے میرے حسن کو کم تر کر دیا ہے کیا ہو گیا تمہیں کہا کہ تم نے سچ کہا میں ایک اور حسین کا عاشق ہو چکا اب یہ نگاہ تمہاری طرف پلٹ نہیں سکتی تم کیا تمہاری جیسے ہزار بھی آ جائے میری نگاہ بھی اس کے طرف پلٹ نہیں سکتی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے اور اس کو خلاف سمجھا میں غلام ہوں آخائد ہو جہاں کا بتلا دیا کہ میں کسی اور مذہب کا پابند ہوں میں کسی ایسے ذات کا غلام ہوں کہ اس ذات کی غلامی میں آنے کے بعد کسی غیر کے طرف اٹھا کر نگاہ بھر کر دیکھنا بھی یہ غلامی میں فرق آنے والی چیز ہے یہ ثابت کیا انہوں نے یہ دیکھ کر وہ خاتون زانی فاہشہ ہے اپنے جسم کو بیچنے والی ہے وہ کہتی ہے کہ اے حارس کیا وہ تمہارا حسین اتنا زیادہ حسن والا ہے تو مجھے بھی اس کا اسیر بنا دو مجھ کو بھی اس کا غلام بنا دو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی یہ کہہ کر وہ بھی اسلام لاتی ہے اور ہجرت کر کے مدینہ منور آتی ہے اور صحابیات میں شمار ہوتی ہے یہ مقام تھا اپنے اوصاب اور اخلاق سے بتائیں انہوں نے ہمارا چاہہ ہے مسلمان مسلمان پر ہی ظلم کرتا ہے کافروں پر ہم مہربانی کر کے اخلاق کو کہاں بتائیں گے سرکار کی نہیں کر رہے جہاں ہم شادیاں کرتے ہیں کتنے پیسے لے رہے ہم ظلم نہیں ہے یہ یہ میٹھا ظلم ہے یہ جیسے میٹھا زہر کہتے ہیں نا زہر میٹھا رہا تو وہ اس کے اندر سے زہر کا اثر ختم نہیں ہوتا میٹھا زہر ہے ہمارے پاس جو ظلم کے طریقے وہ میٹھے قسم کے دوسروں کو ستا دینا دوسروں کے زمینیں ہڑپ کر لینا مال ہڑپ کر لینا ستانا یہ کونسی مسلمانی ہیں حضور کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کبھی کوئی ایک حدیث کوئی ایک فقرہ بتا دے جس میں حضور نے کسی کو تکلیف دی ہو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے ساری زندگی بھری پڑی ہے کافروں پر بھی اتنے مہربان تھے وہ اس مہربانی کو دیکھ کر پڑڑ گئے تھے اسلام کی طرف اسلام اتنا سنسٹیو مذہب ہے پوچھئے مت اتنا نفیس مذہب آپ کبھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ کسی کے مال کو تکلیف دینا جان کو تکلیف دینا دور کی بات ہے کسی کے دل کو بھی تکلیف پہنچانا مذہب اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے سرکارِ دعا عالم صاحب نے اشارت فرمایا حضور نے اشارت فرمایا کہ کعبے کو گرانا کم گناہ ہے کعبے کو توڑنا کم گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا گناہ اور خانِ کعبہ کے طرف متوجہ ہو کر حضور نے اشارت فرماتے ہیں اے خانِ کعبہ تجھے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا نو علیہ السلام کے طوفان میں تیری دیواریں گر گئی پھر اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے تجھے تعمیر فرمایا پھر خریش کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا ایک پانی کا سیلاب آیا تھا تو پھر گر گیا تھا اہلِ خریش نے تجھے پھر تعمیر کی اے کعبہ تو گرتا رہے گا لوگ تجھے تعمیر کریں گے تو ٹوٹتا رہے گا لوگ تجھے تعمیر کریں گے مگر ایک مسلمان کے دل کا مخام اللہ کے پاس وہ ہے اگر وہ ٹوٹ جائے ساری کائنات ملکہ اس کو جوڑ نہیں سکتی ایک مسلمان کے دل کا مخام حضور فرما رہے ہیں کسی کے دل کو تکلیف مت دو ہم کتنے کے دلوں کو تکلیف دیئے ہیں ایک واقعہ یاد آیا سرکارد و عالم کے زندگی کا جنگِ ہنین کا موقع تھا بڑی افرہ تفری ہو گئی تھی جنگ میں جنگ میں اچانک جنگ کا کائیا پلٹ گیا تھا نئے نئے جو اسلام لائے تھے وہ لوگ بہک گئے تھے اس حال کو دیکھ کر تو ان میں سے ایک صحابی رسول جنگ کے لباس میں یہ بھی لباس شامل تھا کہ وہ لوہے کا جھتا پہنے ہوئے تھے کھڑاوے مغرہ پہنتے تھے وہ لوہے کے بھی ہوا کرتے تھے کچھ تو وہ بھاگنے کے حالت میں انہوں نے خیال نہیں فرمایا کہ سرکارد و عالم تشریف فرمائے حضور کے خدم مبارک پر ان کا وہ پیر آ گیا پیر آ گیا تو سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت دیر تک پیر رکھے تھے تو حضور نے ان کو دھکا دے کر ہٹایا ہٹانے کے لئے تھوڑا سا دھکا دیئے اور صرف اتنا فرمایا او جا آتنی تم نے مجھے تکلیف دی ہے اتنا فرمایا تھے جب حضور کی آواز سنیں تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ میں کیا کر دیا یہ مجھ سے یہ کونسی بڑی غلطی ہو گئی کہ میرا پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ چلا گیا جنگ جب ختم ہو گئی ساری رات میں نہیں سوئے کہ میں اتنی بڑی گستاخی کیا اس سے تو بہتر تھا کہ میری جان چلے جاتی میں سرکال کو تکلیف کیوں دے دیا ساری رات اسی حال میں آپ گھل رہے تھے ساری رات گھل رہے تھے فجر کا وقت ہوا صبح میں تو حضور پاک صاحب نے اعلان فرمایا وہ فلا بن فلا کو بلاؤ ان کا نام لے کر فرمایا وہ جو رات میں پیر کھندلے تھے ان کو بلاؤ تو وہ سمجھ گئے شاید اب رات میں میرے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہی اتر گئی ہوں گی اب خیامت تک سارے لوگ میرے اس تذکرے کو یاد کریں گے اور مجھ پر لانت بھیجیں گے وہ یہ سمجھ گئے تھے یہ سمجھے سرکار دوالن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صاحب نے فرمایا کہ رات کل جو جنگ میں میں تمہیں جو تکلیف دیا تھا دھکا دے کر تم مجھے معاف کر دو اس کے بدلے میں چالیس بکریوں کو لے لو حضور فرما رہے ہیں حالانکہ تکلیف کس کے طرف سے پہنچی ہے ان کے طرف سے تکلیف پہنچی تھی مگر حضور یہ جو دھکا دے کر انہوں ہٹائے تھے یہ دھکے کے بدلے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دھکا دینے کو معاف کر دو اور اس کے بدلے میں چالیس بکریوں لے لو وہ خدموں میں گر گئے یا رسول اللہ تکلیف تو میں دیا تھا تکلیف تو میں پہنچایا تھا آپ کو انام بھی مجھ کو مل رہا ہے کیوں ملا انام دستہ مبارک لگ گیا تھا ان کو اس لئے انام مل رہا حضور کا دستہ مبارک ان کو لگ گیا تھا بڑی بڑے لوگ بڑی بڑی نصیبیں اٹھا کر گئے ہیں ہمارے گھرے لو حالات صحیح نہیں ہیں آج خاندانی جھگڑے کانی ہیں ہمارے گھروں میں پاک ہے ہم ابھی اپنے گھر کے جھگڑوں کو حل نہیں کر سکے خاندان کے جھگڑوں کو حل نہیں کر سکے بیوی کے مسائل حل نہیں کر سکے بچوں کے مسائل حل نہیں کر سکے سرکار دوالم کے ناموس کی حفاظ کہاں سے کریں گے ہم فرصت کہاں سے ہے ہمارا حال یہ گھر میں تھوڑا سا سالت میں نمک کم ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے ہمارے چائے تھوڑی جل گئی چائے میں شکر کم ہے واویلا شروع ہاتا ہمارا اور وہ بیوی کو اس کے ماں باپ کو اور اس کے بھائی بہنوں کو یہاں تک کہ وہ درمیان میں جو رشتہ لگانے والا رہتا اس کی بھی شامت آ جاتی اسی میں اتنی تو بدماشی کمینہ پن ہمارے اندر ہے ہم یہ سار تھوڑی سی چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر کوئی حرب اٹھایا اتنا بڑا ایشو ہے اس کو کیسے حل کریں گے ہم کیا آثورٹی ہے ہمارے پاس اور حضور کی سنت کیا ہے معلوم ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو آمن قدتو اس ایک بات پر کائنات کا کوئی انسان ٹہر نہیں سکتا کیا فرماتے ہیں حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں میں دس سال حضور کی خدمت میں تھا حضور کا دسترخان بچھاتا اور اٹھاتا تھا کسی وقت کبھی بھی سرکار نے کسی بھی کھانے کو عیب دار نہیں بتایا کسی بھی کھانے پر عیب نہیں لگایا کہ یہ اس طرح سے ہے یہ روٹی تھوڑی سی جل گئی ہے سالان میں تھوڑا سا نمک کبھی نہیں فرمایا کون ہے اس سنت پر عمل کرنے والا ہمارے شادیاں جو ہو رہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہزاروں آئٹم ہم لگا دیتے وہ جتنا بھی کھاتا جانے کے بعد آخر میں یہی تاثر دے کر جاتا تھوڑا سا مرچی زیادہ رہنا تھا یہ تاثر دے کر جاتا جس کو ہم نفس والے کو خوش کرنے کے لئے حق کو ناراض کیے وہ جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز تھما کر گیا ذرا تھا نمک زیادہ ہاتھ تھا گوش تھوڑا سا گلنا تھا یہ جو خسلت ہے یہ معمولی خسلت نہیں انتہائی گھٹیا لوگ کرنے کی خسلت ہے یہ اس کے طبیعت میں صرف کھانا پینا وہ ہیوانیت ہے ہم ابھی انسان ہی نہیں بنے ہمارے لئے صرف کھانا پینا ہونا سونے کی اچھی سہولت ہونا بس اچھی سہولت کھانے پر ہونا سونے میں اچھی سہولت ہونا بس اس کے سوا ہمارے اندر کچھ نہیں ہے حضرت عمرے فہر اب انسان پہچانا کہا جاتا یا تو اس کو دسترخان پہ دیکھو تین مقامات ہے جہاں انسان اس کے کردار اور اس کا نفس کی پاکیزگی پہتانی جاتی تین مقامات ہے ایک دسترخان پہ دسترخان پہ بیٹنے کے بعد معلوم ہاتا کون کتنے پانی میں ہیں کس کے اندر کتنی ہرس ہے معلوم ہو جاتا دوسرا بستر پہ ایک دستر پہ دوسرا بستر پہ یعنی جب دو چار لوگ جمع ہو جائے تو ہر انسان چاہتا کہ میرا تکیہ میری بیڈ شیٹ اور میرا جو کچھ سونے کا سیٹنگ ہے وہ بالکل پرکٹ رہے تیسرا بازار میں بازار کے وقت بازار میں جانے کے بعد جو اپنی نظر کی حفاظت کر لیا دستر پہ اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لیا بستر پہ جانے کے بعد اس موقع پر اپنے سہولتوں کو فربان کر دیا یہ شخص کائنات کا انتہائی افضل ترین اخلاق والا ہے سہولتیں جب آگئی پہلی کرسے ہم لے لیتے دوسرا کوئی بیٹھ نہ جائے سہولت پوری ہے پہلے ہمیں مل جانا سامنے والا چاہے کتنی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں سہولت ہی ہم کو مل جائے بس یہ کونسی اخلاق ہے یہ کونسی کہ رتوں میں یہ ارز کر رہا تھا ہمارے ابھی معاملات خاندان کی حل نہیں ہوئے اب وہ جھگڑے میں سامنے والا کیا کرتا ہے خاندان کی جھگڑے حل کرنے کا آسان سولیوشن کیا ہے یہ بڑھتے کیوں ہیں معلوم اندر کھوٹ کے دیکھا تھا کچھ بھی نہیں رہتا جھگڑے کی وجہ کچھ بھی نہیں رہتی صرف ہمارا ایگو ہٹ ہوا ہے مجھے بولنے والے کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھ کو کیا ہے تم ہماری حیثیت کا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہو مجھ کو یہ جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں اے انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تیری ابتداء ایک نجیس و ناپاک پانی سے ہوئی و آخیر کا جیفہ اور تیری انتہا مردار ہو جانا ہے ایک دن سے زیادہ تیری لاش کو اگر رکھ دیں گے گھر سے بدبو آئے گی تیری یہ حیثیت ہے و بینہما تحمل العذیرہ اور جو درمیانی زندگی ہے اپنے پیٹ میں غیلالت کو لے کر پھر دائیے تیری حیثیت ہے یہ حیثیت کے رکھنے والے کو اکڑنے کی ضرورت کیا ہے ایک بال نکل گیا تو میں لگا نہیں سکتا میری حیثیت یہ ہے اور باتیں تو بڑے بڑے کرنے لگتے ہیں تو گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو صرف خاموشی بہت بڑا اس کا علاج ہے کبھی بیوی بڑھ کر بولی تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ کبھی شوہر بڑھ کر بولا بیوی تھوڑی دیر خاموش ہو جائے کبھی بڑے کچھ بولے ہیں آپ کو خاموش کر دے سکتی ہے مگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے غصہ آ گیا فورا اس مقام کو چھوڑ دیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی صحابہ فرماتے ہیں تابین نے پوچھا کہ سرکار دعالم کو جلال میں دیکھتے تو اس کی علامت کیا ہوتی تھی غصے میں اگر ہوتے تو اس کی علامت کیا ہوتی تھی صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم اگر غصے میں ہوتے تو خاموش رہتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی زبان شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے صحیح بھولو نہیں گالیاں بھی لیتا ہے انسان اس وقت معلوم ہوتا ہے کون ہے کتنا گریاجویٹ ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ انجنئر ہے یہ علم ہے یہ پیر ہے کون ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کا اصل جو انسان ہے وہ باہر نکل کے آتا ہے سٹیجوں پر مائکوں پر تو سب بڑے بادب رہتے تھے صاحب شادیوں میں ولیوں میں ولیموں میں بڑے بڑے اچھے کپڑے پہنے یہ انسان نہیں ہے اس اچھے کپڑوں کے اندر جو ہے اس کو غصے میں لاکر دیکھو اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ کتنا خبیش انسان ہے اس کے اندر کتنا صبر اور ضبط ہے اب حضور پانک صاحب کی زندگی موارد دیکھئے یہاں تک کہ اب سرکار کی زندگی دیکھئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اتنے شادیاں فرمائی شادیاں تو نظر آئی وہ ان ابحال تو دیکھئے ایک بیوی کو سمالنے میں ناک میں دم آگئی ہماری اب ایک بیوی اور اس کے خاندان کو برداشت نہیں کر سکرے ہم شادی کرا پریشانی شروع ایک بیوی کو سمال نہیں سکرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ شادیاں فرمائے کسی ایک بیوی نے نہیں کہا کہ سرکار نے کبھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہو کسی نے نہیں فرمایا اور چاہت عریف فرماتی ہے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ انکا لتصر الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی دور میں وہی کا نزول ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیے اور گھر آ کر کہنے لگے اے خدیجہ ایک اچھا بڑا کمبل اڑا دو مجھے جاڑا ہو رہا ہے میرے پاس ایک ایسا ناموس آیا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں خوف زدہ ہوں حالانکہ حضور کو خوف نہیں تھا کوئی تکلیف نہیں تھی یہ کیوں اس طرح سے بتا رہے ہیں حضور اب میں جو بات نبوت کی پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی ابتداء گھر سے ہونی چاہیے اگر پہلے گھر ہی سے اس کا انکار شروع ہو جائے تو پھر کائنات میں کوئی مانے یا نہ مانے یہ کوئی مانے نہیں رکھتا سب مجھے بڑا عالم کہیں وہ کہیں یہ کہیں اگر میری بیوی مجھے بارے میں غلط اعتبار اور غلط سونچ رکھے بیکار انسان ہوں میں میرے لیے سو نمبر میری بیوی اگر ڈالے گی تو میں کامیاب ہوں میرے اخلاق تو اس کے سامنے ہیں یہاں تو میں پورا پہن اڑ کر ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلیمہ جس کو پڑھوائے ہیں وہ بیوی تھی وہ ایک عورت ہے وہ عورت بیوی ہے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کا نمونہ پیش کیے ہوں گے کہ بیوی سب سے پہلے کلیمہ پڑھ رہی ہے حضور نے جب فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا عجیب کوئی شخص آیا ہوا ہے اس سے خوف زدہ ہوں یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئے ہیں میں نبی ہو گیا ہوں مجھ پر ایمان لو یہ نہیں فرمایا راست نہیں فرمایا ان کو اس طرح کی علامتیں ظاہر کیے وہ علامتیں دیکھ کر خدیجہ خود جان لے کہ مجھے نبوت مینی ہے حضور نے علام نہیں فرمایا علامتیں بتائے تو حضرت خدیجہ تورات اور انجیل کی عالمہ تھی یہ اکثر لوگ نہیں معلوم یہ کون تھی خاتون تورات اور انجیل کی عالمہ تھی ان کو معلوم تھا کہ جبریل علیہ السلام کی علامتیں کیا ہیں اس فرشتے کی خصوصیتیں کیا ہیں وہ خصوصیتیں حضور بتا رہے تھے جب ان خصوصیتوں کو دیکھا تو خدیجہ کبران نے اپنے مامو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اور انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ خوش ہو جا وہ جو نبی آخر الزمان کے تذکرے تورات اور انجیل میں آ رہے تھے وہ یہی ہستی ہے یہ فرمایا تو سب سے پہلے خدیجہ نے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہے میں ایمان لاتی ہوں کیوں آپ کے اخلاق اس طرح سے ہیں کیا بھی بات ختم کر دوں کوئی بور ہے کچھ ختم کرنا ہے تھی شارہ فرما دیجئے درمیان میں میں سمیٹ لوں گا تو فرما دیجئے آپ اتنے رحم دل ہے غریب پرور ہے آپ پر وحی نہ آئے تو کس پر آئے گی یہ بیوی ہو کر یہ تاثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بلکل چھوٹی تھی اعتراض اچھا رہاں ان کے بارے میں اعتراض اچھا رہاں کہ بچپن چھوٹی میں سامنے والوں کے غلطیوں کو میں دلیل نہیں بتاؤں گا بعض لوگوں نے یہ دلیل دی ہے یہ مسلمان بھی من چلے ہو گئے آج بعض لوگوں نے جواب بے دیا کہ رام جو سیتہ سے شادی کیا تھا اس وقت سیتہ کے عمر چھے سال کی تھی یہ تذکرہ کیوں بھائی مطلب یہ ہوا کہ حضور نے غلطی کی ہے نعوذ باللہ تو وہ بھی غلطی کی ہے یہ عدب نہیں یہ بے عدبی ہے یہ یہ بے عدبی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم نے مان لیا کہ چھے سال سات سال کی عمر کی لڑکی کو شادی کرنا صحیح نہیں ہے تو تم بھی تمہارے مذہب کے بڑوں نے بھی کیا ہے لہذا آپ اس میں برابر ہی کر لیں گے ہم یہ بات ہو رہی ہے ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ یہ چھے سات سال کی عمر میں نو سال کی عمر میں جو آئیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمائے اس کی وجہ کیا تھی اس میں حکمت کیا ہے وہ جانو سمجھو تو تم خدموں پہ گرو گے حضور کے کیا اسی ہستی بھی ہے یہ جاننا ہے کہ اس میں راز کیا ہے اس میں راز کیا ہے وجہ کیا ہے ہم یہ بتائیں گے یہ عدب ہے عدب یہ اس چیز کا نام ہے حضور نے کیوں فرمایا بعض عورتیں بڑی عمر کی بھی ہو جاتی ہے تو انہیں بھولا پن ہوتا اور گھر میں بچیوں جیسے کام کرتی ہے شادی ہونے کے بعد بہت سے عورتیں ایسی رہتی پکانے سے ہی نہیں آتا گھر سمالنے سے ہی نہیں آتا اب وہ شوہر گھر والے سب اس پر بیزار ہوتے رہتے شادی کیوں کرے یہ پکانے نہیں آیا تو شادی پکانے کیاستے کرے باہر میک اگر کھلان نہیں ہوتا تو میں بتاتا تھا ورنہ آپ حضرت بند ہے چلو بھائی اچھی بات ہے بیوی کے اوپر پکانے کا کوئی ذمہ حقوق میں نہیں ہے گھر صاف کرنے کا ذمہ نہیں ہے ساس سسرے کی خدمت اس پر واجب نہیں ہے یہاں تک کہ بچہ جننے کے بعد اس کو دودھ پلانا بھی اس کے لیے ضروری اور حقوق میں سے نہیں ہے اگر بیوی کہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تم پیسے دو تو پلاؤں گی تو شوہر کو اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اسی کے ماں کو پیسے دیے کر دودھ پلوانا پڑے گا اس کو اسلام عورت کا یہ مقام یہ اسٹیٹس رکھا ہے پڑے ہی نہیں اسلام کو یہ مقام عورت کو دیا ہے مطلب یہ ہوا کل ملا کر عورت کو ملکہ بنا کر پیش کیا ہے اسلام یہ گھر کی ایک بہت بڑی ملکہ ہے کام والی نہیں ہے اور ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا والوں کیسے پیش کیا گویا کیے ان گھر کی نوکرانی ہیں ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہم نے یہ پیش کیا خیر ہماری عورتیں بھی بہت سے دور تک نکل چکی ہیں اگر ملکہ بنا کر رکھے تو گھر پورا ہمارا تباہ و تاراج ہو جاتا وہ بھی مسائل ہے دونوں طرف برابر ہونا چاہیے نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں بھی غلامی رسول سے خارج ہو چکے ہیں بات تو یہ تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو عاقت فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض عورتیں گھر جب اپنے سسرال آتی ہے تو بھولے پنے والی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیسا سرکر کرنا یہ بتانے کے لئے سرکار دعالم ایک کم سن لڑکی سے شادی کر کے بتائے کہ اگر ایسی تمہاری پاس بیوی آ جائے جن کے مزاج میں بھولا پن ہو جو سمسار کو سمحالنا جانتی نہ ہو تو اس کے ساتھ اس طرح سے بڑھتا ہوں جیسے میں کر کے بتا رہا ہوں ہر عورت ایک مزاج کی نہیں ہوتی بعض عورتیں سخت مزاج کی ہوتی طبیعت خود سخت رہتی بات کرنا کرنا لڑائی سے بات شروع کرتی ہو اور صحیح بات کر رہا ہوں ازواج متحرات میں سے ایک نہیں دو بیویاں ایسی تھی جو سخت کلام تھی سخت بات کرنے والی تھی یہ سرکار دو عالم ساتھ نے چاہ کر ان سے آغت فرمایا تاکہ تمہارے نکاح میں اگر جھگڑا کرنے والی سخت بات کرنے والی بیوی آ جائے تو اس کے ساتھ تم ایسا سلوک کرو جیسا میں کر کے بتا رہا ہوں وہ ایک ایک زینب بنت جہش دوسری حضرت حفظہ بنت عمر بن حطاب ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور بیٹی تھی ایک جو ہے زینب تھی سرکار دو عالم نے ان مسائل کو حل کر کے بتایا کہ تم زندگی گزارو آج کتنے خاندانیں مسلمان نہیں مسلمان غیر مسلمان جو شخص اپنے گھر میں کامیاب نہیں وہ باہر کامیاب نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھر اور خاندان کو سمالنے کا ہے اس چیز کو سمالنے کے لیے سرکار دو عالم نے نو شادیاں فرمائی اب بتائیے یہ نو شادیاں جو فرمائی پچاس سال تک پچاس سال تک تقریباً حضرت خدیعہ کی نکاح میں ہی خدیعہ خود اکیلی تنہا بیوی تھی اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں فرمائے آخر کے بارہ سال کی عمر میں تمام ازواج سے شادی فرمائے حضور تمام ازواج سے ترتیب وار حضور نے شادی فرمائی اور وہ چن چن کر اختیار فرمایا قرآن بھی خود کر رہا ہے اے محبوب ہم نے چن چن کر آپ کے زوجیت میں ان کو دیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کی تربیت کر سکو اپنی امت کو سکھاؤ یہ بات تھی اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یہ پورا نہیں پڑے صرف اتنا دیکھے کہ اتنے شادی کے ضرورت کیا تھی یہ کیوں کرنا تھا یہ عمر میں کیوں کر رہا تھا یہ سرسری متعلق سے نہیں ہوتا یہ مسلمانوں تو بھی نہیں معلوم جب یہ ایشو ہوگا تو مسلمانوں میں شک و شبہ شروع ہو گیا کہ سرکار دو عالم نے ایسا کیوں فرمایا اس لئے جواب سامنے والے کے غلط عمل کو دلیل میں لاکر ہم نے دیا یہ غلط ہے یہ حضور کے شان میں بے عدبی ہے گویا کہ ہم نے مان لیا کہ حضور کی غلطی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سرکار دو عالم کے پاس رخصت ہو کر آئی تو ان کے پاس کھیلونے تھے حضور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے بھی تھے کبھی بیوی سے کھیلا بھی کرو حضور بتا رہے ہیں یہ کائنات کی افضل ترین ذات ہے علوہیت کے سارے اسرار جس ذات میں مخفی ہے ان کا عمل یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں اور وہ کھیلونے بھی حدیث میں آئی یہ بات وہ کھیلونے گھوڑے تھے پر والے گھوڑے تھے پر والے یہ بھی نہیں چھپا سیرت اتنی اوپن ہے پر والے گھوڑے تھے حضور جاگہ کہنے لگے اے آئیشہ محبت سے سرکار دوالنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل دو اللہ لے کر کہتے تھے اے ہمیرہ یہ گھوڑوں کو پر کب سے آگئے تو حضرت عائشہ بلکل بھوری تھی کہنے لگیں اے اللہ کے رسول کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تو ہوا میں اڑتے تھے کیا ان کے گھوڑوں کو پر نہیں تھے تو وہ ہوا میں اڑ رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں میں یہ بات سنکر خاموش ہو گیا ایک عورت تھی مجھے جو خاموش کر دی انہوں نے مجھے خاموش کر دیا ہمیں کچھ اور بول نہ سکا ان کے گھوڑوں کو پر کب سے یہ سلیمان کے گھوڑے ہیں جن سے میں کھیل رہی ہوں اب جب وہ بلکل بور ہو جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم عمر سہیلیوں کو لانے کے لیے حضرت بلال کو بھیجتے تھے اے بلال عائشہ بڑی بور ہو گئی گھر میں بیزار ہو گئی ہے ان کے سہیلیوں کو بلاو تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیل لے یہ تو پڑھنے کے توفیق نہیں ملی کسی کو مرتبے والے کیا کام کر رہے ہیں حضور کی زندگی کیا بیکار کاموں کے لیے ہے ایک ایک لمحہ ہزاروں سائنٹیشٹوں کے ہزاروں سالوں سے زیادہ تیمتی ہے حضور کا اختائے عالم میں جہاں کہیں انسان سانس لے رہا ہو وہاں تک حق کے پیغام کو پہنچانے کا ذمہ تھا تیئیس سال کے عمر میں چیئیس سال کے عرصے میں اتنا بڑا ذمہ ہے نہ میڈیا نہ کوئی اور ذریعہ اور ساری کائنات میں جہاں تک انسان سانس لینے والا ہے وہاں تک حق کے پیغام کو پہنچا دیا اور حال یہ ہے کہ گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اس کی دل بہلائی کے لیے اس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایسے حسین موقع کے تھے ایسے حسین انداز کے تھے آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاد کے لیے یہ ہم نے کبھی نہیں پڑا یہ اگر پڑھتے اگر ہم پڑھتے تو سلوک کرتے اور باہر والوں کو دکھاتے تھے ظلم نہیں کرتے اب ہم تو شادی کرنے سے پہلے اس بیوی کے سارے خاندان پر ظلم کر کے ہی لاتے نام یہ ہمارے مسلمانوں کو دلندراغی لگ گئی بہت بڑی دلندراغی لگ گئی مسلمانوں کو یہ حالت ہے ہماری ارے وہ اہم ہے تو وہ بات کرلو میں کہی کو بیکار میں بور روح مسلمانوں کی حالت ہے اب چلے جاؤ نا باہر جا کے بات کرو اب میں یہاں تو میرا وطن نہیں ہے میں سختی سے بولنے سکتا ورنہ میں بہت سخت بولنے والا آدمی ہوں پہلے سے بولا میں نکو بولا میں رکو بولا کب سے بول کے وہ غوثی صاحب یا ہمارے حضرت رفی صاحب پکڑ پکڑ کے لائمے کو میری زبان بہت خراب ہوگی یہ حالات دیکھ کے پہلے بول کے آ جانا گھر میں فون ہی تنے آنا باہر نکلے تو ہمارے پاس بورو نکب آ رہے کیا ہے ضرورت ہی تنہیں میں یہاں جا رہوں اب آنے کا اللہ کے راہ میں نکل گیا میرا جنازہ آتا یا میں آتا ہوں صاف بات ہے میں یہ بول کے نکل دوں گھر سے ہمارا کبھی فون نہیں آتا صحیح ہے وہ بات اب آپ بولے سب صحیح ہے مگر یہ جو ذکر رسول ہے اس سے ہٹ کر دوسرے جانب ہماری توجہ گئی ہے تو ضرمیان میں کون آگئے اللہ کے رسول اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو صورت ہی ہمارے سامنے ہیں معافی جاتا ہوں معاف کر لو کہ اگر وہ عادت سے مجبور ہوں بولنا نہیں چاہیے خیر یہ حالت ہم دین کے مخابل میں کوئی چیز آگئی تو اس کو لے لیتے دین کو چھوڑ دیتے ہم ماحول آگیا ماحول کو لے لیتے سرکار دعال ہم کیسا کرے ہیں ہم کسی موقع پر سوچے لباس پہننا آئے سرکار لباس کیسا پہنتے تھے سوچے ہم کبھی سرکار دعال ہم اپنی بیویوں کیسے رکھے تھے اپنی اولاد تو کیسے رکھے تھے اگر یہ مکمل نمونہ ہوتا تو ہم کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرور کی نہیں تھی جیسے صحابی کا واقعہ بتایا وہ نہیں کہے تھے کہ میں اسلام لائے ہوں میں غلام ہو گیا ہوں یہ نہیں فرمایا تھے وہ صرف یہ کہہ اپنی قیشیت دکھائے تھے اپنے اخلاق دکھائے تھے یہ کون ہیں صحابہ اکرام جب دوسرے ممالک میں گئے سب سے پہلی بات اب آئیے ہندوستان میں سب سے پہلے جو صحابہ آئے تھے ان کیا حصہ سنیے ہندوستان میں جو کلیمہ پڑے تھے لوگ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی وہاں کے لوگ عرب کے لوگ یہاں آگئے تھے صحابہ تھے تجارت کے لئے یہاں آگئے تھے جب وہ تجارت کے لئے آئے تو اپنا سامان بتانے سے پہلے اس میں جو عیب ہے وہ بتاتے تھے بھئی یہ سامان اس میں یہ عیب ہے یہ اتنے خیمت کا ہے یہ عیب ہونے کی وجہ سے میں اتنے خیمت میں بیچنا چاہتا ہوں لوگوں نے دیکھا کہ یہ دنیا میں اتنا بڑا انخلاب کہاں سے آ گیا کوئی تاجر اپنی چیز کو عیب بتا کر بیچ سکتا ہے ہم بیچتے ایسا چھپا جائے کے دو چاہ پھلان اوپر اچھے رکھ کے بیچ دیتے ہمارے جگہوں کے ڈاکومنٹ ادھر ادھر فسے ہوئے رہتے وہ ایسے ہی بیچ دیتے نہیں اچھا چھے بیچ دیتے اب وہ ساری پریشان اپنی پریشان دوسرے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی ہم سوچتے نہیں اب یہ پتا رہے ہیں یہ لوگ کہ اس میں یہ عیب ہے لینا ہے تو لوگ اور بلکل سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ پیش آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں کیا وہاں کے لوگ تو ایسے نہیں ہیں وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں وہاں کے لوگ انتہائی ظالم قسم کے ہیں ہم تو یہ جانتے تھے آپ لوگوں میں اتنا انخلاب پیسے آ گیا تو اس وقت کہنے لگے ہمارے درمیان ایک نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان سے ہم نے یہ قیفیتیں سیکھی ہے ان کے زندگی سے ہم نے یہ سیکھا ہے انہوں نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کسی چیز میں عیب ہو تو گاہت کو اے بتا کر بیچو کہیں وہ چیز لے کر جانے کے بعد اس کو تکلیف نہ پہنچے اسلام ایسا پھیلا ہے اسلام یہاں سے وہاں کہاں سرکار دو عالم سر سر عرب میں ہیں اب یہاں سرکار دو عالم کا قریمہ آیا کس طرح سے آیا ابھی ان کو معلوم نہیں کہ قریمہ کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ اتنا اچھا مذہب ہے اس مذہب کو تو سر جھکا کر خبول کرنا چاہیے جو شخص کسی تجارت تاجیر کسی گاہت کا اتنا لحاظ رکھتا ہے تو وہ اس کی آخرت کو کبھی برباد ہو کرنے کے لیے آمدہ نہیں ہوگا ذریع بات کے لیے اتنا خیال ہے اب دیکھیں ایمان کا سب سے ادنا حصہ کیا ہے یہ اگر ہم کر کے بتاتے تو ساری دنیا کو پتا چلتا کہ مسلمان کیا ہے اور پیغمبر اسلام کون ہے راستے سے جاتے ہوئے اگر ایک پتھر کو ہٹا دو ایک پتھر کو ہٹا کر چلے جاؤ یہ ایمان کا حصہ ہے اس میں کونسا ایمان ہے اس میں اللہ ہے اس میں رسول ہے مگر فرما رہے ہیں ایماتت الازا آنی طریق راستے سے تکلیف دینے والے پتھر کو ہٹا چا چلے جاؤ یہ بہت بڑا اسلام ہے اب اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں اب اچھا پتھر ہٹانا اتنا بڑی نیکی ہے اب کسی کے سروں پر پتھر ہی دال دے جا کے ہم پتھر جیسے آفتیں دال رہے ہیں اس میں تو کوئی سوچ رہے بھی نہیں ہم اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں کون سے مسلمان ہیں ہم کس نبی کے کنمہ پڑھنے والے ہیں ہمارے نبی تو یہ ہے جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے انسانیت کو انسانیت کی حفاظت انسانیت کی بقا صرف آخا ہے دو جہاں کے طریقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہیں یہ بتا رہی ہے ساری صرف ساری صرف کھلی ہوئی ہے اب یہ جو لوگ اصل میں گستاقی جو کرتے ہیں یہ شرارت ہے صرف اب اللہ تبارک و تعالی ان کی زبانوں کو گستاقی سے پہلے بند کیوں نہیں کرتا تاکہ مسلمانوں کو جو سوئے ہوئے ہیں انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے دیکھو اے مسلمانوں تمہاری زندگیہ کتنی گر جکی ہے کہ تمہارے نبی کے خلاف تمہارے جی تے جی آوازیں اٹھائی جا رہی ہے اور تم کچھ کر نہیں سکتے تمہارا روب ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے تقریب دینے کے لیے ان کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ورنہ مسلمان کی شان یہ ہوتی تھی اگر اس کے اندر سارکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور صیرت دھلگتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے دشمنانی اسلام میں مسلمانوں کا روب اس طرح سے بردیتا تین سو میل کی فسا مسافت سے وہ لوگ اپنے دلوں میں روب اور خوف کو محسوس کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے قاتل کو لوگوں نے تیار کر کے بھیجا جب وہ مدینہ منورہ میں آیا لوگ تو اسلامی لباس مسلمانوں کا بھیس دھار کر آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارے امیر المؤمنین کا محل کہاں ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مدینہ میں نئے نئے آئے ہو ہمارے امیر کا کوئی محل وغیرہ نہیں ہوتا جس طرح عام آدمی سوتا ہے ویسے ہی وہ اپنے عام معمولی گھر میں سویا کرتے ہیں کہا کہ پھر میں کہاں جا کر ملو تو لوگوں نے کہا شاید وہ کسی باغ میں کسی جھاڑ کے ان کے سو گئے ہوں گے کیا ہے سٹیٹس ہمارے پاس ہمارے پاس سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس اصل میں اللہ اس کے رسول کے نظر میں اچھا ہونا ہے دوست اچھے فٹووں اترنے سے اچھے نہیں ہو جاتے ہم اچھے لباس پہننے سے اچھے نہیں ہو جاتے یہ بتا رہے ہیں بتا کہ کسی باغ میں کسی درخت کے نیچے سوئے ہوں گے تو وہ خوش ہو گیا اور تو مارنے میں بہت آسانی ہے باغ میں کوئی نہیں ہوگا مطلب تنہا سو رہے ہیں آسانی سے مار سکوں گا یہ سن کے وہ اس باغ کے طرف جا کر دیکھے تو ایک درخت کے نیچے آپ سوئے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ تکیے کی جگہ ہے سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں وہ اور خوش ہو گیا اب تو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے ان نین میں ہی میں قتل کر دوں گا جیسے ہی وہ خریب گیا اور چہرہ عمر فاروق پر نظر جو گری تو اس کے اندر روب آ گیا ہاتھ سے تلواز چھوٹ گئی ہاتھ سے تلواز چھوٹ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلتی ہے اب تلواز چھوٹنے کی آواز سن کر آنکھ کھلتی ہے اور اٹھ کر بیٹھتی ہیں بیٹھ کہتے ہیں کہ اے وہ عجنبی تم یہاں کیسے آئے ہو کیا مدد چاہتے ہو کہا کہ تم امیر المہین ہو مسلمان کے ہاں لوگ مجھے اسی طرح سے کچھ پکارتے ہیں میں تو وہ سلائق نہیں ہوں کہا کہ پھر تمہارا محافظ نہیں ہے اتنے بڑے آدھی دنیا سے زائد قطعے کے بادشاہ ہو کوئی محافظ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو حضرت عمر فرمانے لگے فاللہ خیر حافظہ وہو آرحم الراحمین کیوں نہیں میرا محافظ میرے اندر ہے میرے ساتھ ہے میں اسی کے بھروں سے پیس ہو رہا ہوں اگر کسی غلام کو رکھ لیتا تو کیا معلوم وہ خود میرا خاتل بن سکتا تھا کون مارے اندرہ گاندی کو اب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاس سیکیورٹی ہے فرشتے ہیں وہ دو پیسے زیادہ مل گئے تو وہ گن اس طرف پلٹایا تو ادھر پلٹا دیتا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا ہو کے بھی ہے اب حضرت عمر فرما رہے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا میرا پروردگیار میرا محافظ ہے تو وہ کہنے لگا واقعی تمہارے بارے میں جو سن کر آیا تھا وہ سچ ہے ایک ایسی بھی بادشاہت ہے جس بادشاہ کو نہ محل ہے نہ پہرے دار ہے نہ کوئی محافظ ہے پھر بھی وہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت نہ صرف مسلمانوں کے قطوں پر ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی اس کی بادشاہت ہے اس کا روب ہے بادشاہ تو یہ ہوتا ہے یہ دیکھا کہا کہ یہ روب ایسا ہے واقعی تمہارا مذہب سچا ہے تمہارے اندر کچھ کیفیتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آساف تمہارے آئے ہیں یہ علامتیں مسلمانوں کی ہے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے انہوں نے کونسی تبلیغ کی کونسا بیان کیا تھے ہے تمہارے فاروق نظم خالی سو رہے تھے سو کر بھی کلمہ پڑھایا ہے غلامان مصطفیٰ نے سو کر بھی سوئے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے چہروں کو دیکھ کر بھی لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں کیا آساف ہے یہ کیفیت جس کے اندر ہو اب ہمارا حال یہ ہے ہمارا حال کیا ہے ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے ہمارے اندر گناہ کبیرہ عام ہو چکے ہیں اسی لئے اللہ تعالی جھنجوڑنا چاہتا ہے جس قوم میں گناہ کبیرہ عام ہو جائے اس قوم پر اللہ کی نصرت نہیں آتی اس قوم سے دین کا کوئی کام نہیں ہوتا دین کے لئے ہم صبح سے شام تک کتنا وقت دیا ہے مرتے ہی اب وہ امام صاحب جنازے کے پاس تہر کے دعا کر دے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام عطا فرما دے جنت الفردوس سرکار دو عالم کی جنت ہے اب اس کو یہ جانے والا اب اس کی حالت یہ ہے کئی لوگوں کو ڈبا دیا کئی لوگوں کو تیرا دیا کیا کیا کام کی ہے اور اس کے لئے دعا کر رہے کیا یہ لائق ہے نہیں ہے معلوم نہیں یہ کہنا تھا ہے اللہ اس کو بخشتے کم از کم بخشے گئے تو بہت بڑی بات ہے اور امید ہے کیا ہے مرتے ہی ایسی جنت کسی کو نہیں ملنا وہ ایسی مجھے ملنا یہ عرض ہوئی ہماری ہے تو ابو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں حشر کے دن سب سے تاجب والا منظر کیا ہوگا معلوم ہے تمہیں کہا کہ بتائیے کیا منظر ہوگا کہا کہ حشر کے میدان میں اگر ابو حنیفہ بخشا جائے تو سمجھو کہ اس سے تاجب والا منظر کوئی اور نہیں ہوگا کہ ابو حنیفہ اور بخشا جائے یہ نمکن بات ہے یہ ہونے والی بات نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہ بخشا جائے تو سمجھو کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارا حال کیا ہے ہماری عبادت ہے کیا ہے نماز پڑھنی کی توفیق نہیں نماز میں دل نہیں لگتا دعوتوں میں دل اچھا لگتا ہمارا دعوتوں کے لئے تیار ہوتے پورے کام چھوڑ لیتے کام میں تبک ہم ہاتھ دعوتے بھئی لیو رکھے جاتے نماز کے لئے نہیں رکھ سکتے ہم کونسی بڑی تکلیف ہے تو ہمارے گلے پر کئی چھوڑی رکھا ہوا ہے تو نماز ہو گیا تو خطر کر دوں گا بھول کے تم سنت ہے تم داڑی ہے رکھے تھا تمہارا گرہ اڑا دوں گا کون بھولا ہے وہ صحابہ تھے گلے پر خنجر ہوتی تھی پھر بھی لا الہ الا پڑھتے تھے گلے پر خنجر آنے کے بعد بھی لا الہ الا پڑھتے تھے یہ جان میری نہیں ہوتی جس کی ہے وہ وہ ایک وقت ضرور لے کر رہے گا تو لے آئے تو کیا ہوا جان میری سمجھتی ہی نہیں تھے آج مسلمان سب سے زیادہ خوف زدہ ہے موت سے خوف زدہ ہے جان سے محبت اولاد سے محبت یہ دونوں بھی چھوٹنے والی ہیں حالانکہ جو چھوٹنے والی ہیں اس سے دل لگا کے بیٹے ہوئے ہیں چھوڑتے نہیں گھر سے محبت یا تو گھر ہم کو چھوڑ دے گا یا ہمیں گھر کو چھوڑ دنا پڑے گا ایک ایک ٹیل اس کی چن چن کے سیلٹ کر کے لگائے سو ہے ہم ایک دن اس میں سے چھوڑ کے جانا ہے وہ حقیقی گھر جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے خیامت تک کے لیے جہاں سونا ہے وہاں ہم کبھی ٹیل لگائے ہیں وہاں تنہا رہنا ہے وہاں کے ساتھی کا انتظام ہم نے کیا اندھیرہ ہے اندھیری کوٹڑی ہے کیا ہم نے روشنی کا انتظام کیا کبھی معلوم کیا کہ وہاں روشنی کے لیے کیا انتظام کرنا ہے وہاں ساتھ کون رہے گا خیامت ایک دن نہیں دو دن نہیں دو خیامت تک کے لیے رہنا ہے یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی کم کرنے کے لیے آخر نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی امت ہزاروں سال گزر گئے آج تک قبروں میں ہیں نوح علیہ السلام کی امت ہزاروں سال گزر گئے آج تک قبروں میں ہیں قبروں کے جزا اور سزا کو پا رہی ہے اس امت کو سرکار دو عالم نے آخر میں لانے کا احتمام فرمایا تاکہ ان کی خبر کی زندگی بہت چھوٹی سی ہو جائے حشر میں میں بخش والوں گا مگر وہ چھوٹی زندگی بھی ہم ایک رات بغیر سوئے کے بغیر سوئے کے رہ نہیں سکتے رات میں تھوڑی دیر کرن چل گیا کیا حالت ہماری ہوتی کتنے گالیں آنے تو اس کو ہم ارے ہم اتنا برداشت نہیں کرتا کہ دو دن لگاتار بارش ہو گئی تو ہمارا جنہ دوبر ہو جاتا ہے ہم اتنے کمزور ہیں قبر کی زندگی اس کی رات کیسے برداشت کریں گے کیا تیاری ہم نے وہاں کے لئے کی ہے کوئی خیال نہیں ہے دوست اپنے زندگیوں میں تبدیل ہی لائے ان محفیروں کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس رات کے گزرنے کے بعد زندگی اس رات سے پہلے والی ہی رہی تو اس رات نے بیٹنا ہمارا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ رات ہماری زندگی کے درمیان ایک بہت بڑا انخلاف والا ذریعہ بن جائے تو یہ رات کامیاب والی ہے ورنہ فائدہ نہیں ہے کتنا بھی مزraw کر لیں گے دنیا کا مزا کچھ نہیں ہے لوگ کتنا بھی ہمیں چڑھائیں گے وہ سب ہمارے دشمنہ ہیں اللہ کے سیوا ہمارا کوئی دوست نہیں اللہ کے سیوا ہمارا کوئی دوست نہیں ہمیں بیمار ہو جائے ہمارا بیٹا دوا تو لا کر دے گا ہماری بیماری نہیں لے سکتا ہو لے سکتا بیماری بیٹے تو انجیکشن لے رہے میں نہیں لے سکتا نہیں ابباجان آپ لیں گے تو انجیشن آپ کا بخار کم ہوگا میرا کم نہیں ہوگا نہیں لیتا بچہ ماں اب اس کے لیے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا ہر چیز سمیٹ کے لاکھے اس کے پاس ڈال دی یہ وہ ہے مگر ہمارا ایک پربردگار ہے وہ یہ کہتا ہے ایک بندہ مومن کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو میرا آج ہل جاتا ہے کون سی دوستی اچھی ہے کون سی دوستی اچھی ہے ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو ارش ہل جاتا کیوں ہل رہا ہے میں میرے بندے کے پیر کی حفاظت نہیں کر سکا اس لئے اس کا ارش ہل رہا اور سرکار دو عالم صاحب کی محبت کا عالم یہ ہے ہم تو سو جاتے ہیں وہ ساری رات نہیں سوتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے اب اس سے بڑا مخام کیا ہونا جو فروردگار ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ تم نین کو چھوڑو میری بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب اب نمازوں کو چھوڑیئے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے یا ایوہ المزمد پیار سے کہہ رہا ہے قلیل وقت آپ خیام کیجئے کتنا عبادت کریں گے کہیں فرمایا اے محبوب یہ لوگ نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے آپ ایمان نہیں لائے آپ ان کے پیچھے مٹ پڑیئے آپ ان کو خران سنا دی آپ کا ذمہ ختم ہو گیا ذمہ ادا کر کے خاموش نہیں رہے سرکار صرف کلیمہ اسلام پہنچانا کلیمہ پہنچانے کا ذمہ تھا مگر یہی ذمہ ادا کر کے خاموش نہیں رہے میں جب تک ان کو بخشواؤں گا نہیں میں چین سے نہیں رہوں گا یہ سرکار ہے دو ایسے نبی کے ذاتھ ہمارا یہ سلوک ہے کس کے لئے دعا کرتے تھے صحابہ کے لئے کسی صحابی کے لئے اس طرح دعا نہیں فرمائے حضور کیونکہ وہ سب بخشے ہوئے تھے صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے جنتی ہے پھر دعایں کس کے لئے ہو رہی ہیں ہم کمینوں کے لئے ہم گناہگاروں کے لئے دعایں ہو رہی ہیں قیامت کا دن ہوگا حضرت ام المؤمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار دعا سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ قیامت کا منظر عجیب ہوگا عجیب سما ہوگا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا یا رسول اللہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہمارے شفی بنیں گے مگر آپ کو ہم تلاش کہاں کریں گے آپ کو ہم تلاش کہاں کریں گے قیامت کے میدان میں تو حضور نے فرمایا تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مجھے باؤگی تم اب آپ اندازہ کیجئے وہ تین مقامات کیا ہونے چاہیے تین میں سے کسی ایک مقام پر میں ضرور ملوں گا حضور وہ مقامات کم از کم یہ ہونا تھا حضور کے مقام کے لحاظ سے کہ میں عرش کے پاس رہوں گا میں جو ہے جنت الفردوس کے پاس رہوں گا یہ فرمایا تھا حضور نے فرمایا وہ تین مقامات یہاں ہے یا تو مجھے میزان پر ڈھونڈو میزان پر کونٹے رہنے تھے مجرم ٹھہرے ہوئے رہتے گناہگار رہتے وہاں پر نیک لوگوں کا حساب بھی نہیں ہوتا سبعون الفا من امتی یدخلون الجنت بلا حسابی مولا کتاب حدیث پاک ہے میری امت کے ستر ہزار ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے وَمَا كُلِّ وَاہِدٍ مِّنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا اور ان ستر ہزار میں سے ہر ایک اس مقام و مرتبے کا ہوگا کہ وہ خود اپنے ساتھ شفاعت کرتے ہوئے ستر ہزار کو بغیر حساب و کتاب کے لے جائے گا یہ مقام ہے اب حضور فرما رہے ہیں کچھ تو میری امت میں ایسے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے میزان پر دور دور کا بھی ان کا تعلق میں ہوگا مگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو میزان پر آکے دیکھو وہاں میں ملوں گا تم کو کیا کر رہے ہیں میزان پر سر کا پھر حضور نے فرمایا اگر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر وہاں ہم نہ پائیں تو پھر کہاں ڈھونڈے تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم میزہ پلسیرات پر ڈھونڈو پلسیرات کی کنارے پر رہوں گا پلسیرات پر کون رہے گا نبیوں کا کام ہے وہ پلسیرات کے پاس تھیرو مجھے وہاں پاؤ گی تو پھر پوچھا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ اگر پلسیرات پر بھی آپ نہ ملے تو پھر تیسرا مقام کون سا ہے تو حضور نے فرمایا پھر مجھے آخری موقع پر تم جہنم کے دروازے کے پاس تلاش کرو کون ہے کس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں کس کے سنتوں کو پامال کر رہے ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ میزان پر آپ کا کیا کام ہے پلسیرات کے کنارے پر آپ کا کیا کام ہے جنت کے دروازے کے پاس تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا آئیشہ نے فرمایا اے حضور نے فرمایا آئی آئیشہ میری امت جب میزان پر آئے گی میری امت جب میزان پر آئے گی تو میں وہاں تہہ کر اللہ تعالیٰ کو منگواؤں گا کہ اے اللہ میری کمزور امت ہے معاف فرما دے میں انہیں وہاں بخشواؤں گا اگر وہ اپنے آمال بد کی وجہ سے زیادہ گناہوں کی وجہ سے وہاں بچ نہ سکی تو پھر میں پلسیرات پر تہہ جاؤں گا اور وہاں پر اللہ سے دعا کروں گا رب سلم امتی رب سلم امتی اے اللہ میری امت اس پلسیرات پر سے گزر نہیں سکتی تو آسانی سے سلامتی عطا فرما وہاں دعا کروں گا اگر وہاں سے بھی وہ گزر جائے تو پھر جہنم کے دروازے کے پاس تہہ رہوں گا وہاں جا کر کہوں گا کہہ اللہ یہ دروازے کے پاس سے اگر میرا غلام گزرے گا تو میں جہنم کو تھنڈی کر دوں گا یہاں جائے نہیں دوں گا سارے انبیاء خیامت کے لئے جنت کے دروازے کے پاس رہیں گے اور فخر کریں گے کہ میرا فلاں فلاں امتی جنت میں داخل ہو رہا ہے ایک آخہ ہے دو جہاں ہے ساری جنتیں جن کے صدقے میں بنی جنت کی رونکیں جن کا صدقہ میں بنی جنت کا حسن جن کا صدقہ ہے جنت کی حورے جن کا صدقہ ہے جنت کی نعمتیں جن کا صدقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں جہنم کے دروازے کے پاس رہوں گا مجھے اس بات پر فخر کرنے کا کوئی مزا نہیں ہے کہ میرے کتنی امت جنت میں جا رہی ہے مجھے فکر گناہگاروں کی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے جہنم میں نہ جائے یہ محسن ہے دوست ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے مغصرت کے انتظام کیے تھے سرکار نے سنت رسول پہ آؤ بچوں کو رکھو تو وہ بھی پہننے میں کیا آیا تھا دوست کون سا خزانہ ہمارا ڈب گیا ہے لباس پہننے میں کیا ہے مسلمان جا رہا ہے سلام کرنے میں شک ہوتا ہے جب تک وہ سلام نہ کرے ہمیں شرمیندگی ہوتی ہے جب تک وہ سلام ارے تم مسلمان ہے آٹا والے سے میرے تو تلویوں بات کرنا شروع کر دیتے ہم کیونکہ اس کی صورت تو اسی ہے پھر اس کے بعد کہا کہا جانا ہے تم کو ارے تم مسلمان ہے ہم زبان کے مسلمان ہیں اگر زبان نہیں کھوئے تو معلوم نہیں ہے وہاں تو عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰم کا حال یہ وہ نیند میں ہیں سوئے ہوئے ہیں اور کافر دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے غلام آقا کا نہ آنکھیں کھلی ہیں نہ زبان کچھ بات کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے زبان تو صحابہ کی اسلام سے پہلے بھی عربی زبان تھی اسلام کے بعد بھی عربی زبان زبان نہیں بدلے دوست وہ زبان نہیں بدلے وہ زبان کو بدلنا کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو بدل لیے اپنے زندگی کو بدل دیا انہوں نے اس سے مزا ملا ہے انہوں کو بہت کٹھن مسئلہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے سنتوں کا پہ کر رہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی آباد نہیں رکھتا علامہ اقبال نے بڑی بات کہی ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کیا فرماتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا قیسر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا حضور کا وہ جو صفیر تھے صحابی انہوں نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ آپ کے خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا حضور نے فرمایا اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا اپنے بادشاہت کو پھاڑ دیا ہے اپنے بادشاہت کو پھاڑ دیا اگر وہ میرے خط کو نہ پھاڑتا تو اس کی بادشاہت سلامت رہتی تھی بڑا بادشاہت تھا تکبر میں آگئے یہ کون ہوتے مجھے اسلام کی دعوت دینے والے کون مجھے پابند کرنے والے ہوتے ہیں پھاڑ دیا اس لئے علامہ اقبال کہتے ہیں رومی فنا ہوا یہ روم کا تھا روم کا بادشاہ تھا وہ خط پھاڑ کر فنا ہو گیا حبشی کو دوام ہیں اس وقت سرکار دو عالم ساسم کے زمانے میں سب سے ادنا اور گھٹیا خاندان جس کو لوگ سمجھتے تھے وہ حبشا کے لوگ تھے کالیل جو لوگ ہیں حضرت سیدنہ بلال رضی اللہ عنہ کے خاندان کے آج بھی نام عدب سے لیتے ہیں وہ خوم کو کبھی عزت نہیں ملی حبشا کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو کبھی عزت نہیں ملی ایک عاشق نکلا ان میں سے ان میں سے ایک نکلا آخا ہے جو جہاں کا سچا غلام عاشق نکلا اس ایک پر آج تک وہ خوم فخر کر کے سر انتیا کر کے چل رہی ہے کیا سمجھتے ہو بلال ہمارے درمیان سے اٹھے تھے ہمارے درمیان سے اٹھے تھے کیا ملا تھا ان کو پڑھنا کرنا نہیں آتا تھا کچھ صرف سرکار پر مرنا آتا تھا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا سرکار کے ذات پر مر مٹنا آتا تھا کچھ اور کام نہیں تھا ان کا تکیہ آخا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تھی دہلیز پر سر رکھ کے سوتے تھے کہ سرکار دعالم دروازہ کھول کر کبھی باہر آئے کسی ضرورت کے لیے تو سرکار کے خدم میرے سر کو لگ جائے تو میں بابرکت ہو جاؤ یہ تھا رویہ ان کا وہاں رکھ کے سر سوتے تھے اس لئے حضور نے فرمایا اے بلال مجھے معلوم ہے کہ تم مدینے میں دفن نہیں ہوگے آج بھی حضرت بلال کا مزار ملک شام میں ہیں مدینے میں نہیں ہیں اس لئے حضور نے ملک شام کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں اتار دے کیوں وہ شام میرے بلال عاشق کا ہے وہاں میرا بلال دفن ہونے والا ہے اے اللہ تو ملک شام میں برکتیں اتار دے وَلَنَا فِي يَمَنِنَا اے اللہ تو یمن میں برکتیں اتار دے کیونکہ وہاں بھی ہمارا عاشق اور ویسے قرنی رہتا ہے دعائیں کس کے لئے ہوئیں اب کسی نے کہہ دیا نجد کے چند لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ وَلَنَا فِي نَجْدِنَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرمائیے نجد ایک مقام ہے جس کو آج نام بدل دیا انہوں نے ریاض نام رکھا جو ریاض ہے وہ اصل میں نجد تھا حضور نے اس قطعے کے لئے دعا نہیں فرمائی اس لئے انہوں نے نام بدل دیا نام بدلا تو کیا ہوا ان کو وہ برکتیں نہیں ملیں گی حضور نے فرمایا وَيَتْلَعُ بِهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ میں نجد کے لئے دعا نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر یہ شیطان اٹھے گا شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا بدخیدہ لوگ آئیں گے میں اس کے دعا نہیں کرتا اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے بلال مجھے معلوم ہے کہ تم ملک شاہر یہاں دفن نہیں ہوں گے مدینہ میں دفن نہیں ہوں گے لیکن تم مطمئن رہو تم جہاں چاہے وہاں دفن ہو جاؤ لوگ جہاں دفن ہو کرے تم کو وہاں دفن ہو جاؤ مگر میں اللہ کے ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں خیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا تم جہاں کہیں دفن ہو جاؤ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد میرے خدموں سے تمہیں اٹھائے گا اور تمہارے زمان پر آزان کے قریمات ہوں گے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام وہ فنا ہو گیا صرف خط کو پھاڑ کر صبح سے شام تک ہزاروں سنتوں کو ہم پھاڑ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا ہم کہاں سے آباد رہیں گے اللہ کو کسی سے محبت نہیں ہے دوست وہ صرف اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے ہم سے کیا غرض ہے اس کو ہمیں ہمارے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے یہ جو مسجد یہاں بنی یہ اس امت کی خصوصیت ہے جنگل و بیابان ہیں یہاں ایک مسجد ہے بنی اسرائیل کے لیے صرف بید المقدس میں جا کر نماز پڑھتے تو نماز ہوتی تھی اور کئی نماز نہیں ہوتی تھی ہمارے لئے کیا ہے کتنے آسان روزے آسان نماز آتا زکاة چالیس روپے میں سے ایک روپے نکالنا ہے بعض امتوں میں چالیس میں سے بیس روپے نکالنا تھا نکال جاتے ہیں چالیس میں سے ایک نہیں نکال جاتے ہیں ایک روپے بیس کہاں سے نکالتے ہیں اور وہ بھی کسی دوسرے ہمارے بھائی کو بہن کو غریب ہوتا نہیں دے سکتے اس کو جلا دینا پڑتا مگر اس امت کے لیے پوری مہربانیاں جو مہربانی کسی امت پر نہیں وہ سب اس امت پر ہے ابھی بھی دین پر چلنا اتنا مشکل ہے بھائی نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں میں قرآن پڑھنے نہیں آتا نماز سیکھنے نہیں آتا فون پہ آپریٹ کرنے آتا گوگل پہ آپریٹ کا پورے پورے کرنے آتا ہر چیز آتی مسلمان کو دین نہیں آتا مسلمان کو میں معلوم نہیں تھا معلوم ہے کہ اللہ معاف کرتا کہتے ہیں آپ پاسپورٹ لکھنے جائیے کیاپٹر لیٹر کے جگہ سمال لیٹر لکھئے آپ کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کا کافر حکومت کو اتنا ناز ہے ان کے پاس اتنے خانون ہیں پہ کیاپٹر لیٹر تو وہی ہے نا اے جا کے بھی نہیں ہو جاتا نا وہ نہیں ایک کیاپٹر ہے ایک سمال لکھا اس لیے یہ ریجیکٹ ہے یہ اتنی نزاکت ہے وہاں پر تو ہم دیکھ سمجھ کے پن کوٹ ٹیپ کرتے ہیں ایک نمبر غلط ہوتا ہمارا نین کے حالت میں نے تو بھی صحیح پن ٹیپ کرتے ہیں ایک ورڈ بھی ادھر کا ایک ڈیجٹ بھی ادھر کا نہیں ہوتا ہمارا اتنے تو حساس ہے اتنے تو ہمارا دماغ ہے نماز بیانے کے بعد دماغ یہ نہیں رہتا دماغ پورا باہر رہتا کون مجبور کیا ہم کو اب دین مشکل ہو گیا ہمارے واسطے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا قیامت کے دن اگر ہماری یہ زندگی رہیں گی دوسری امتی تھوکے گی ہم پر اے وہ کمینے اتنی سہولت ہے تھی اس کے بعد بھی تو دیندار نہیں بنا اور کیا ہونا تم ہزاروں سال جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت کرو یہ نہیں فرمایا ایک رات عبادت کرو رمضان میں اسی لارہا ہوں اسی سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے وہ کیا نعمت ملی کیا نعمت ملی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح کی بہت سے یہ ایک لمبا چوڑا عنوان ہے بہت وقت ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں یہ مضمون ختم ہونے والا نہیں ہے حضور کی صحت بیان کرتے کرتے لیکن سملنے کے واسطے اس میں کی ایک بات بھی کافی ہے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں زیادہ وقت لے لیا اور کچھ ایکسٹرا بول دیا ہوں دل کو تکلیف دیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں یہ دل کو تکلیف نہیں دیا آپ محسوس کرے تو ہے ورنہ ایسی بات میں قرآن وعجی ذات کے سامنے رکھا پھر آپ کا اختیار ہے معذرت چاہتا ہوں اس کے باوجود اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ملکی توفیق ہتا فرما ہمارے حال پر رحم فرما تیرے محبوب کا صدقہ تا فرما تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ تا فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے لغزشوں کا فو فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما مسلمانوں کے جان مال عزت و عبرو کا تو محافظ بن جا ان کافروں کو نیست و نابود فرما یا انہیں ہدایت تا فرما ہمیں تو پریشان حال ہے ان کے پریشانے کو دور فرما جو بیمار ہے انہیں صحت تا فرما جو بیمار ہے انہیں صحت تا فرما مریض بھی تیرا ہے مرض بھی تیرا ہے شفا بھی تیری چاہیے اے شافیہ مطلق ہم سب کو شفایہ آجیلا کاملہ مستمرہ اتا فرما ہم میں سے جو قرزدار ہیں ان کو قرزوں سے نجات اتا فرما اس کی ادائیگی میں آسانی اتا فرما اس کی زلت اور رسوائی سے محفوظ فرما ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما دین کو قائم فرما ہمارے گھروں میں جو بیٹی آ بیٹی ہیں ان کے جوڑوں کا انتظام فرما غیب سے ان کے شادیوں کا انتظام فرما ہمارے گھروں میں رحمتِ برکتِ نصرتِ نازل فرما ہماری تجارتوں میں ترقیہ تا فرما کاروبار میں برکتیں تا فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما کلمہ شہادتی پر ہمارا خاتمہ فرما زختِ خبر سے محفوظ فرما تیرے اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعمن نصیب فرما تجھے واسطہ ہے تیرے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد مبادک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم